اِقْرَبْ خَيْنَا وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ بوسا لیتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے عزت اور اخترام کے ساتھ علماری میں رکھتا ہے وجہ کیا ہے اس کپڑے کو یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا اس لئے کہ یہ کپڑا عام کپڑا نہیں ہے یہ قرآن کا غلاف ہے قرآن کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا وہ کپڑا معزز ہو گیا گتہ لگ گیا تو گتہ معزز ہو گیا جس نے قرآن کو اپنی سینے میں جگہ دی ہوئی ہے اس بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس لئے اہل القرآن کی تعظیم کرنا حقیقت میں قرآن کی تعظیم ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ وقت کے بڑے محدث تھے بڑے فقی تھے ان کے زمانے میں ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھا فوت ہو گیا کس نے خواب میں دیکھا جنت میں آلیشان محل ملا ہوا ہے خواب دیکھنے والا حیران کی تو فلاں تو نہیں ہے اس نے کہا میں فلاں بندہ ہوں یا اللہ تو تو بدنام زمانہ ڈاکو تھا سارے لوگوں کے لئے درد سر بنا ہوا تھا تجھے یہ مقام کیسے مل گیا اس نے کہا ہاں میں برا تو بہت تھا لیکن میں نے ایک نیک عمل کیا اللہ کو وہ نیک عمل پسند آیا جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ایک مرتبہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ نے نہر کے کنارے بیٹے ہوئے وضو کر رہے تھے میں بھی نہر کے کنارے پہنچا میں نے ہاتھ دھونے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے دیکھا کہ میں بالائی جانے بیٹا ہوا ہوں امام احمد بن حمل زیرین جانے بیٹے ہوئے ہیں میں اگر ہاتھ دھوتا تو میرے ہاتھوں کا پانی یہ بہتا ہوا امام احمد بن حمل کی طرف چلا جاتا میں نے کہا اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے فقی ہیں یہ تو ان کی بھی حرمتی ہے میں وہاں سے اٹھ گیا اور اسے دور چلا گیا امام احمد بن حمل سے نجل جانے بیٹ گیا وہاں میں نے ہاتھ دھو لیا میں نے ایک عالم کا احترام کر لیا اللہ رب العزت نے اس لئے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ اہد القرآن کی تعظیم بندے کو بلند مقامات پہ پہنچا دیتی ہے تو قرآن کی تعظیم کرنا یعنی قرآن کو بوسا دینا قرآن کو چھومنا قرآن کو اچھے کاغذ پہ چکوانا قرآن کو اچھی جلدوں کے ساتھ جوڑنا قرآن کی تپائی صاف ستری اچھی ہونے چاہیے قرآن کے ہوتے ہوئے بندہ گناہ نہ کرے اور اہل القرآن کی بھی تعظیم کرے عزیز طلوہ سے میری گزارش ہے کہ آپ کی جو ایک گزرے کے ساتھی ہوتے ہیں نا ان کی بھی تعظیم کرنی ہوتی ہے ان کو پریشان نہیں کرنا ہوتا باتوں باتوں میں ان کے ساتھ لڑنا جگڑنا ان کا دل دکھانا یہ ممکن ہے کہ آپ کو قرآن کی نعمت سے محروم کر دے چونکہ تو لوگاں اللہ کی مہمان ہوتے ہیں اگر کوئی آتنی مجھے تکریف پہنچائے میں برداشت کر لوں گا لیکن جو میرے مہمان کو دکھ پہنچائے میں برداشت نہیں کر سکتا اگر میں تمام تر عیوب کا مجموعہ ہوں میں یہ برداشت نہیں کرتا تو یہ جو اللہ کی مہمان ہیں کوئی بندہ اللہ کی مہمانوں کو عزا پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ تو کتنا جلال آتا روزا تکرہ تکرہ تکرہ